سب سے پہلے تو جنہیں دھرتی پتر کے نام سے جانا جاتا تھا ایسے ماننی ملائم زنجی گاؤں کے کھیت کی میڑ سے اٹھے ہوئے اور پردیس کے کئی بار مکھ منتری اور دیس کے رکشہ منتری رہتے ہوئے راہ نہیں تھی ان کی جو دھمک تھی ان کی جو کارش علی تھی ان کے جانے سے جو رکتتہ ہوئی ہے اس کی بھرپائی کوئی کر نہیں سکتا میں بہت دکھی من سے خردہ کی گہرائی سے مانی ملائم زنجی کے پرتی اپنی سردہ کے سمنر پر کرتا ہوں اور بھگوان سے پرارتھن کرتا ہوں کہ سوک شنطپ ان کے پریوار کو یہ دکھ یہ بھرہ شہن کرنے کی بھگوان شکتی پردان کریں گے جہاں تک ملائم سینج جی کے بشے میں کوئی بات ہے تو میں انہیں بہت نکڑتا سے جانتا تھا اور میں تو سیفہی پریوار کا ایک انگو ہوں ایسے ان کا پریوار بھی مانتا تھا اور مانتا ہے اور میں بھی کیونکہ سیفہی میں اور میرے برث پلیس ایٹا میں پچاس ساٹھ کلومیٹر کی بھی دوری نہیں ہے اور کارکرب میں آنا جانا اور مجھے وہ بھی یاد ہے جب میں گھور شنکٹ میں تھا اور اس دیس دنیا میں کوئی میرا سیوک کرنے والا نہیں تھا تو ملائم سینجھ نے اس میں جو شیوک کیا تھا ہم اسے بھی نہیں گھول سکتے ہیں ماننی ملائم سینجھ جی نے ایک شچے خردے کی نیتا ہونے کے نا تھے دوزار چودے کے چناؤ کے بعد جب ہم لوگ دوزار انیس کے چناؤ میں جا رہے تھے تو لوگ شبہ میں ساری لوگ شبہ استبد رہ گئی سونیا گاندی جی ملائم سینجھ کے ریٹ شاید میں بیٹھی تھی عددش سے انمت لے کر کے ہاتھ اٹھا کر کے ملائم سینجھ جی کھڑے ہوئے اور ملائم سینجھ جی کائے وہ انتیم بھاشن تھا ملائم سینجھ نے دونوں ہاتھ موڈی جی طرف کے کہا موڈی جی ہم بہت خوش ہیں دیت بہت خوش ہے آپ پر آپ سب دوبارہ جیت کے آئیں گے دوزار انیس میں آپ کی سرکار بنے گی سونیاں تو ٹھکی سی رہ گئی تھی کہ نیتا جی کیا کہہ رہے لیکن نیتا جی نے خردرہ سے وہ بات کہی تھی اور جتنی سہجتہ سے سرلتہ سے نیتا سینجھ ملائم سینجھ بات کہی تھی اس سے بھی زیادہ سرلتہ سے موڈی جی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے نیتا جی کے آگے اپنی سیٹ سے سر جھکا کر کے ان کا آسیر بات سمجھتے ہوئے سے سویکار کیا تھا تو اس برکار کے نیتا سری ملائم سینجھ جی کا اس طرح سے بیدا ہو جانا ان کے بیرودیوں کو بھی راست نہیں آ رہا ان کے پریوار کو تو کشت ہے ہی لیکن راجنیتی میں ان کے جانے سے جو رکھتا ہوئی ہے اس کی اپرپائی کوئی نہیں کرتا ملائم جی جی سینجی کے ساتھ نے میری سیپڑوں یاد داشت ہے میں ہاؤس سے نکلنا تھا ملائم سینجی گاڑی میں بیٹھنے والے تھے تو میرے کندے کا سارا لے کر کے مجھ سے بات کرتے ہوئے میڈیا والے پھوڑو کچھنے لگے وہ گاڑی میں بیٹھے کئی چناؤں کا ایسا واقعہ ہے جسے میڈیا میں بتایا نہیں جا سکتا ملائم سینجی جس کا سہیو کرتے تھے دل کھول کے سہیو کرتے تھے مجھے گھٹنا یاد ہے ملائم سینجی مجھے راج سبہ میں بھیجنے لگے تو شمالبادی پارٹی کے بہت بڑے راشتی نیتا نے کہا اگر ساکشی جی کو راج سبہ دی جائے گی تو میں پارٹی چھوڑ دوں نیتا جی نے ایک منٹ گھمائے بینا کہا آپ کل پارٹی چھوڑے آج چھوڑ دیجئے پر اندھوم ساکشی مالک کو راج سبہ میں بھیجیں گے اس پرکار سے دو ٹوک جواب دینے والے اور تدکہ نیڑے کرنے والے اور اس پردیس میں ایک آبت رہی ہے کہ نیتا جی بات کے مرد تھے جو کہہ دیا وہ بات ان کی کبھی ٹلا نہیں کرتی تھی اور ان سے ملنے کے بعد اگر نیتا جی نے کچھ کہہ دیا تو آج ہی بار ہستہ ہوئے نکلتا تھا نیتا جی کے بات ابھی بھی ادھر شدر ہو نہیں سکتی پورب سے پسجم پسجم سے پورب ہو سکتا ہے پر ملائم سنجھ جو کہہ دیا وہ ادھر شدر نہیں ہو سکتا اس پرکار کی کھاتی والے نیتا صرف ملائم سنجھ یہاں چلے رہے ہیں ہم ہردے کی گہرائی سے نمن کرتے ہیں ان کو سردہ سملہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد